اب ان تمام تحرکوں کے بعد جو ہے وہ جو نتیجہ نکلا اب انہوں نے پلاننگ کی کہ 22 اپریل کو جو ہے وہ جلوس نکلا جائے گا اور 23 اپریل کو جو ہے وہ اس کا عملی جمع بھی پہنایا گیا یعنی کہ 23 اپریل کو وہی جلوس نکلا بھی گیا اور وہی جو جلوس ہے وہ جب بزار میں پہنچا اور وہی قصہ جو ہے وہ خانی بزار میں جب پہنچا تو انگریزوں کی طرف سے اس پر ہیوی قسم کی فائرنگ کی گئی اور اس فائرنگ کو جو ہے وہ مسلسل چار گھنٹے تک انہوں نے جاری رکھا جس میں سینکڑوں ہندوستان اور مسلمان جان کی بازی ہار بیٹھے اور اس میں جو ہے وہ 57 لوگوں کی پہچان کرنی گی یعنی کہ اسپطال والوں نے ان کے نام ظاہر کر دیئے لیکن 38 ایسے بھی تھے جن کو اسپطال والوں نے جو ہے وہ ناملوم قرار دے کر دفنا دیا اور 550 ایسے مریض تھے جن کو جو ہے وہ ایزا زخمی اسپطال میں داخل کیا گیا تھا اور اپریل کے مہینے میں جو ہے کیا کیا گیا کہ اپریل کے مہینے میں عبدالغفار خان یعنی باچہ خان کو دوبارہ گرفتار کر لیا گیا تو برطانوی حکومت نے بہت بڑا ظلم ڈھایا اور اس ظلم کا شکار ہندو بھی بنے اور مسلمان بھی بنے اور برسگیر کے اندر جتنے بھی مسلمان ہندو تھے ان سب کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا اور برطانوی حکومت کے ظلم کی انتہا یہاں پر نہیں ختم ہوتی بلکہ میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلو کہ 11 مئی 1930 میں ایک سردار جو کہ ایک سرکاری ملازم تھا جس کا نام گنگا سنگھ تھا وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ بڑے بزار میں سے تانگے پر گزر رہا تھا اور انگریزی فوجی افسروں نے جو ہے وہ ان کو روک کر ان کے بچوں کو وہیں پر قتل کر دیا اور اس کی نتیجے میں جو ہے وہ لوگ اشتیال انگیز ہو گئے اور انہوں نے جو ہے وہ ایک جلوس کی شکل میں ان کے جنازے کو لے کے جانا شروع کیا تو ان کے جنازے کو بھی جو ہے وہ انگریزوں کی آرمی کی طرف سے یا برطانوی حکومت کی طرف سے جو ہے وہ اس جنازے کو روکا گیا جس کے جواب میں جو ہے وہ انہوں نے جواب دیا کہ ہم صرف اس کو دفنانا چاہتے ہیں بلکہ ہمارا کوئی بھی اور مقصد نہیں ہے لیکن انگریزوں نے ان کی کسی بھی بات پر یقین نہ کیا اور ان پر فائرنگ شروع کر دی جس کے نتیجے میں دیارہ فراد موقع پر جاں بھاگ ہو گئے اور اٹھتیس لوگ جو ہے وہ زخمی ہو گئے تو اٹھائیس فروری انیس سو تیس میں جو ہے وہ تمان زئی گاؤں جو کہ باچہ خان کا گاؤں تھا یعنی کہ عبدالغفار خان کا گاؤں تھا وہاں پر ایک بہت بڑا جلوس نکلا اور پروپر جو ہے وہ پولیس کی طرف سے جو ہے وہ بہت زیادہ مضاہمت بھی کی گئی اور لوگ جو ہے وہ ان کی مضاہمت پر پھر بھی پیچھے نہیں ہٹے تو مجبوراں جو ہے وہ پولیس نے ان پر فائرنگ کر دی جس کے نتیجے میں متدل لوگ جو ہے وہ جان کی بازی آر گئے اور بے شمار جو ہے وہ زخمی بھی ہوئے دس مارچ انیس سو اکتیس کے اندر گاندی ارون مہادہ ہوا تو ناظرین گاندی ارون مہادے کی اگر میں اب بات کروں تو گاندی ارون مہادہ جو کہ گاندی اور لارڈ ارون کے درمیان ہوا اب لارڈ ارون جو کہ برطانوی حکومت کی علا کمان کو ہینڈل کرتے تھے اور یہ معادہ ہونے کا مقصد وہ یہ تھا کہ جتنے بھی سیاسی رہنما جو ہے وہ گرفتار ہوئے تھے ان سب تحرکوں میں جتنے بھی لوگ شامل تھے جتنے بھی سیاسی رہنما شامل تھے ہندو اور مسلمان سے جو ریلیٹڈ تھے وہ جتنے بھی لوگ گرفتار ہوئے تھے ان کو جو ہے وہ رہا کرانے کا عمل شروع کیا اور یہی معادہ ہوا تھا جو ہے وہ گاندی اور لارڈ ارون کے درمیان تو اگر گاندی جی اپنے قیادی چھڑواتے ہیں برطانوی حکومت سے تو بدلے میں یہ جو ہے ان کے خلاف کوئی بھی تحریک چلانے میں کوئی بھی کام نہیں کریں گے تو اس معادے کے مطابق جو ہے وہ کافی جو ہے وہ سیاسی لیڈروں کو چھوڑ دیا گیا لیکن باچہ خان کو یعنی کہ عبدالغفار خان کو نہیں چھوڑا گیا جس کے اوپر گاندی جی نے جو ہے وہ لارڈ ارون سے خود بات کی اور کہا کہ اگر آپ عبدالغفار خان کو نہیں چھوڑیں گے تو ہم بھی جو ہے یہ معادہ جو ہے وہ کینسل کر دیں گے یعنی کہ اس معادے کو ختم کر دیں گے اور خود بھی جو ہے وہ گرفتار ہونے کو تیار ہو جائیں گے جس کی وجہ سے لوگ مشتل ہو جائیں گے اور ملک میں جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ یعنی نقصان ہونے کا خطرہ بڑھ جائے گا جس کا نقصان جو ہے وہ دونوں قوموں کو اٹھانا پڑے گا برطانوی حکومت کو بھی اور جو ہے وہ برے سگیر کے لوگوں کو بھی اب اس کے بعد گاندی جی نے خود عبدالغفار خان سے جو ہے وہ جیل کے اندر ملاقات کی تو انگریزوں کو جو سب سے بڑا مسئلہ تھا عبدالغفار خان سے وہ یہی تھا کہ وہ سرک پوش تحریک چلا رہے تھے اور برطانوی حکومت کے راستے کا سب سے بڑا جو کنکر تھا وہ یہی تھا اور جو ہے وہ گاندی جی نے بھی اسی ٹوپک کے اوپر جا کے ان سے بات کی اور برطانوی حکومت ہے وہ یہی چاہتی ہے برطانی حکومت چاہتی ہے کہ سلک پوش تنظیم کو جو ہے وہ برطانوی حکومت یا کانگریز کے اندر زم کر دیا جائے اس کے جواب میں پہلے تو جو ہے وہ باچہ خان نے بالکل انکار کر دیا لیکن گاندی جی کے اسرار کرنے کے باوجود تھوڑا جو ہے وہ انہوں نے کمپرومائز کیا اور جو ہے وہ اس کے بعد کانگریز میں پروپر ایک روکن بن کے شامل بھی ہو گئے اور باچہ خان بھی ایک حکومت عملی کے تحت جو ہے وہ کانگریز کے ساتھ انہوں نے اپنی تنظیم کو زم کیا وہ ڈیزولو اسی وجہ سے انہوں نے کیا کیونکہ پختونوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم کیا جا رہا تھا کیونکہ ان کی سرک پوش تنظیم کے اندر میکسیمم جو لوگ تھے وہ پختون تھے اور ان کو ہی ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور ان میں بہت زیادہ ایسے بھی تھے جو بلکل بھی ان چیزوں میں انوال نہیں تھے لیکن ان کو بھی جو ہے وہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا برطانی حکومت کی طرف سے اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو ڈیزولو کرنا ہی جو ہے وہ مناسب سمجھا اس سیچویشن میں اور گاندی جی کی بات کو انہوں نے مال لیا تو 1932 سے لے کر 1934 تک جو ہے عبدالغفار خان اور ان کے جو چند ساتھی تھے جن میں ڈاکٹر خان اور بادشاہ خان دونوں شامل تھے ان کو جو ہے وہ اپنا سزا میں رکھا گیا یعنی کہ قیاد میں رکھا گیا لیکن رائی ملنے کے بعد ان پر سردی مقامات پر جانے کی جو ہے وہ ان پر پبندی لگائی گئی تھی کہ سردی علاقے میں وہ نہیں جا سکتے تو اسی وجہ سے جو بادشاہ خان تھے وہ کچھ وقت کے لیے گاندی جی کے پاس واردہ میں رہے اور جیسے ہی جو ہے وہ ان کے پاس حکومت آئی اور جیسے ہی ان کے پاس جو ہے وہ کنٹرول آیا تو انہوں نے جو ہے وہ سب سے پہلے وہی پبندی ختم کی گاندی جی نے اور جس کی وجہ سے جو ہے وہ بادشاہ خان اور ڈاکٹر خان تو واپس لوٹ گئے لیکن جو بادشاہ خان تھے وہ واپس نہیں گئے تو بادشاہ خان نے ہندوستان میں رہنے کا ہی فیصلہ کیا اور بمبئی میں جو ہے وہ آل انڈیا سودیشی نمائش کی افتتاح پر تقریر کی جس پر ان کے خلاف بقاوت کا مقدمہ چلا اور انہیں تین سال کی جیل مزید بھیج دیا گیا تو پھر انیس سو سیندیس کے اندر جو ہے وہ دوبارہ رہا ہو کر وطن واپس لوٹے اور ان کا بھرپور استقبال کیا گیا طریق میں یہ نکھا گیا ہے کہ اٹک سے لے کے پشاور تک جو ہے وہ اتنا بڑا جلوس تھا صرف ان کا استقبال کرنے کے لئے ناظرین عبدالغفار خان یعنی کہ باچہ خان جنہیں بہت زیادہ قربانیاں دیں اپنی پوری زندگی اور ہمیشہ حق اور سچ کی راستے کے اوپر لڑتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے اتنی سزائیں کاٹی اور کبھی بھی جو ہے وہ اپنے راستے سے ہٹے نہیں یعنی کہ اپنے جو قدم تھے وہ بہت ہی ثابت رکھتے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے کافی عد تک بہت زیادہ کامیابیاں بھی حاصل کی ناظرین اسی ٹوپیک کو ہم آگے مزید کنٹینیو کریں گے لیکن آج کے لئے ہم ویڈیو کا یہی پر اختتام کرتے ہیں آگے ہم بات کریں گے باچہ خان کی جو ہے وہ مزید آگے آنے والی زندگی کے اوپر اور ان کی وفات کے اوپر بھی تو یہی تک ہم اس ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں ملتے ہیں اس کے پارٹ ٹو میں تب تک کے لئے آپ اجازت دیں اللہ حافظ